جی ناظرین ویلکم بیک آپ تمام لوگوں کا پروگرامی شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے رانہ شاہد صاحب آپ کی طرف آوں گی چونکہ حکومت سے آپ کا تعلق ہے ایک کردار ہے آپ کا کیا کہیں گے سوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے بقائدہ کھلم کھلا یہ بھی کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ فیصلے صحیح نہیں کرتی بڑے چوروں کو نہیں پکڑتی کیا کہیں گے رانہ شاہد صاحب اس سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس طرح تو میں آپ کا مشکور ہوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور اگر انہوں نے فرمان جاری کیا ہے تو ان کو میرا خیال ہے ایسے شوہات دینے چاہیے ایسی شوہاتیں دینے چاہیے کہ اگر کوئی چور ہے تو وہ چور ہے کوئی دورائے نہیں ہے چاہے وہ میں ہوں میری کو پارٹی سے ہو یا کسی اور پارٹی سے اس کا تعلق ہو کریپشن کرنا کریپشن میں کسی کی نوالمنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب اپنی جگہ پہ ہے اسی طرح ایفہ یہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک رینجر کا بھی رول ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا رول ہے اور ان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ازاد میڈیا کا رول ہے جو ایک کیمرے کی آنکھ ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی صحیح اور اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو تھوڑی سی مربانی کرنی چاہیے کہ وہ فکر پر بات کریں اگر اگر ان کو کوئی یان علی کا ایشو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے سیکٹری جرنل میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے خوصہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کا گورنر بھی رہے وہ اس خاتون کے وکیل رہے وکیل تھے ہیں اور اس سے بڑھ کر میں سکتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آسم صاحب کا ایشو ہے اور اگر وہ بیگنا ہے تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بیگنا کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ان کا جو ایشو ہے وہ کوٹ میں ہے اور کوٹ میرا خیال ہے کہ ایویڈنس کے بغیر آہ نہ تو فیصلہ کرتی ہے اور نہ ہی آہ کسی کو آہ کی گرفتاری آہ آہ رکھنے کے حاکمی ہوتی ہے ٹھیک اور میں توقع رکھتا ہوں کہ عدلیہ انصاف سب کو دیتی ہے اور اکراز دی بور دیتی ہے اور آہ فر اگزمپل آہ اگر ایک کوٹ لوڑ کوٹ سے کوئی ڈسین آتا تو دین اس کو آہ اپر کوٹ میں چیلنگ کیا جا سکتا ہے سو سو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آہ ادھاروں کو کی تزہی کرنے کی بجائے ہمیں جو ان میں اخامی ہے کتاہی ہے اس کو ہمیں چیلنگ کر لینا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اور ان کا اپوزشن لیڈر کرشید شاہ صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی اسمبلی میں ہیں اور کرشید شاہ صاحب بتاور اپوزشن لیڈر جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے بھی چیرمن ہے سو وہ ہر ادھارے کے آہ سیکٹری کو ہر ادھارے کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈریکٹر ہوں اس کو کال کر سکتے ہیں اس کو طلب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو حقائق پر اپنا پوائنڈا ویو دینا چاہیے اور جب وہ دیتے ہیں تو پھر ان کو سٹین لینا چاہیے بلکل رانہ شاہ صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ بقاعدہ ڈاکٹر آسم کا معاملہ آپ نے اٹھایا آپ نے جیسے کہ آیان علی کا نام لیا تو میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی آپ نے کہا کہ بلکل ادھاروں کا احترام کرنا چاہیے یقیناً اس میں دو نہیں ہے ادھاروں کا احترام کرنا چاہیے جیسے کہ زکداری صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ پروپر کام نہیں کر رہی اگر ہم بات کریں ادھاروں کے حوالے سے فیکس ان فگرز کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے یہ بھی عرض کیا تو بقاعدہ اگر ہم بات کریں آرنج ٹرین کی یا میٹرو کی تو اس پر بھی بڑے اعتراضات کیے گئے ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جتنا بجٹ تھا اس سے آدھا جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈالا اور کم لگایا گیا ہے اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ میں انتہائی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں جی میں آہ سبائی کیابرنٹ کا میمبر ہوں جی اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اکاؤنٹ اپنے میں ڈالا جس نے ڈالا اس کو بالکل چیلنگ کیا جا سکتا اور اس کو ٹرے میں لانا چاہیے آپ نے اورنگ ٹرین اور میں سمجھا کہ میٹرو بس کیا ہے بات تو وہ کیس ہم نے نیپ کو خود دیا نیپ کے پاس اکھتیارا کہ اور اس کیس کو انہوں ٹیک اپ کیا ہوئے یوٹ فیسٹیویل کی بات کی ہوئی تھی تو ہم نے وہ کیس بھی دیا حتیٰ کہ نندی پور دکھر جی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ہم ہو یا کوئی ہو اور ہو جی وہ ان پر بالکل ایک سوالی اینشان ہوتا ہے ہم آپ نے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں عوام کے بھی سامنے اداروں کو بھی سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے اور خدانہ خاصتہ کہیں پر ان کو کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے کوہنکی پھینکی تو بالکل وہ طلب کر سکتے ہیں اور جو اورنٹرین کی ہے پیپرا رولز کے مطابق آفٹر ٹینڈرین یہ سات منصوبے ہیں اور الحمدللہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بکی پاور پلانٹ شامل ہے جس میں پتوں کی اور حویلیاں والا اور اس کے بعد یہ ویسٹ مینجمنٹ اور باس یہ ہم نے آفٹر ٹینڈرین جو رولز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انگوزشن کرنے کے بعد ہم نے الحمدللہ دو سو پندرہ اررپے بچت کی ہے اور وہ بچت کر کے ہم نے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں لگائی ہے ہم وہ چیک کروا سکتے ہیں سر وہ جو ایڈوکیشن پر لگائی ہے جو ہیلتھ پر لگائی ہے یقیناً آپ حکومت کا حصہ ہیں عوام کے شعور کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ ایڈوکیشن پر کہاں پر لگائی ہے اور ہیلتھ میں کہاں پر لگائی ہے میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تین سو پندرہ ارپے دوزار سولہ سترہ کے بجٹ میں رکھا تھا اور اس میں ہم نے ایڈوکیشن کو دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے پریمری ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن ہم نے الحمدللہ ہماری ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہماری پرالٹی ہے ہم نے دو ہی ڈپارمنٹس کے علیہ دلہ سیکرٹی بنائے ہیں اور الحمدلہ دو ہی ہم نے امنسٹر بنائے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تقریباً پچیس لاکھ جو طلبہ ہیں ان بچوں کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے رہنے والے ہیں پاکستان ان کو ہم نے ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعہ ہم سکالرشپ منتری بیسلز پہ دے رہے ہیں اسی طرح تقریباً دیس سر رپیہ جو ہے وہ انڈورمنٹ فانڈ ہے اور وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ زہین ٹاپر سٹوئنٹس ہیں ان کو اپلیکیشن دیئے بغیر وہ سکالرشپ وہ ان کے گھروں تک جاتے ہیں الحمدللہ اور وہ ملک کے اندر ملک کے باہر گورنمنٹ اینڈ پرائیوٹ یونیورسٹی سے کسی سے بھی وہ تلہیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ داروں کی اپگریڈیشن جو ہے اور چار مختلف فیزز میں ہم نے ایڈوکیٹر بھرتی کی ہیں الحمدللہ یہ چوتھے فیز کی جو ایڈوکیٹرز کی بھرتی ہے بلکل ٹھیک رانا شاہ صاحب ٹائم کا مختصر ہے میں جو دہ پوائنٹ بات کرنا چاہوں گی رانا صاحب جیسے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آصیف علی زرداری صاحب نے بقاعدہ یہ کہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہوں گے پنجاب میں ہم کلین سویپ کریں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے زرداری صاحب بڑے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں بڑے جوش اجزبے کے ساتھ بیانات دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے پنجاب تو حکومت سے یہی کہا گیا ہے ہمیشہ کہ پنجاب میں جو لیچ کرتی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے کیا کہیں گے سویپ میرا خیال یہ ہے کیونکہ اگر کوئی میرا پیپلز پارٹی کا بھائی ہوتا تو میں بالکل ان کے خدمت میں عرض کرتا میں لیکن زرداری صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کسی نے ختم نہیں کیا پیپلز پارٹی کو تو خود زرداری صاحب نے ماشاءاللہ اپنی آرسنز کی وجہ سے خود انہیں اس کا بیڑا اٹھایا تھا اور پھر بیڑا گھر کیا اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی دور ہے نہیں ہے یہ پارٹی ایک حقیقت ہے جیسے پی ٹی حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کاف لیگا ہے تمام پارٹی کسی بھی پارٹی کا منشور خراب یا غلط نہیں ہوتا صحیح ہوتا یہ ہے کہ میرا مسلم نون سے کام ہے تلق ہے اگر میرا رول نیگٹیو ہوگا تو لوگ نیگٹیو ہی کریں گے پوزیٹیو ہوگا تو پوزیٹیو ہی کہیں گے سو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ ابھی بلاول کی کانسلنگ ہونے والی ہے یہ چاند ماہ پہلے کی بات کو زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن میرے خیال سے کانسلنگ تو ہر انسان کی ہونے والی ہے نہ صرف بلاول نہ صرف ہم بات کریں حکومت کی ہر انسان کو آگاہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے ایک باپ بیٹے کے لیے کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک استرام کا رشتہ بھی ہوتا ہے باپ کے آگے تو بچے کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوئے باپ کے آگے تو بچے ہمیشہ ہی نہ سمجھ رہتے ہیں بلاول پارٹی کا چیئرمین ہے اور محترم درداری صاحب کو چیئرمین ہے تو وہ خود کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک ہے آپ کی طرف آنگی میں عبدالکریم کلوار صاحب آپ کا تعلق چونکہ تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی سے ہے آپ کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ نیب نواز شریف کا عالی کار ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب نے کہا ہے لیکن آپ کے علمے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ کچھ کرنا چاہتا ہے یہ سپریم کورٹ نے کب کہا یہ ذرا ڈیٹ بھی بتا دیجئے گا مجھے کہ سپریم کورٹ نے کے بیان کب کہا کہ نیب کام نہیں کر رہا جب پاناما کا معاملہ چل رہا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا اگر آج زرداری صاحب نے کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ان کو بھی آج یاد آگیا ہے کہ نیب کام نہیں کر رہا میں رانس صاحب کی بات سے ایک بات تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں زرداری صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں جو بیانات دیئے ہیں کلوار صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ تمام درست ہیں میری رائے بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ نیب بالکل نہیں کام کر رہی اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ بھی تو ڈاکٹر آسن کے لیے لگے ہوئے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے بات کی کہ ایان علی تو ایان علی کو بھی تو مسلم لیگ نون نہیں چھوڑا ہے نا کسی اور نے نہیں تو نہیں چھوڑا جب وہ اپنے وزیر داخلہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں جا سکے گی آپ کے علم میں ہے آپ نے دیکھا کہ جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا تھا وہ قتل ہو گیا لیکن جو اس میں پکڑی گئی تھی اتنے ڈالنس لے کے جا رہی تھی وہ اب باہر چلی گئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کب نیب کام کرے گی کب ادارے کام کریں گے یہ تو ہر وقت یہ بات آ جاتی ہے کہ جی اب ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو اس وقت کوئی معاملہ ہو تو انہوں نے کہا ہے لیکن بات انہوں نے سچ کہی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے عبدالکریم کلوار صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے جو بھی بیانات دیئے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اگر زرداری صاحب کے تمام بیانات ٹھیک تھے زرداری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ امکرپشن کے خلاف ہیں پی ٹی کے چیرمن امران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ امکرپشن کے خلاف ہیں تو پھر آپ لوگ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چلے اتنے سارے دھرنے اتنے ساری احتجاج اتنے سارے لوگ ڈاؤن نہیں لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی ساتھ چلنے کا نہیں کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ایجنڈا کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کرپشن کے خلاف جب ایجنڈے ایک ہے تو پھر ساتھ کیوں نہیں میں نے کہا ہے کہ آج ان کے موں سے یہ سچی بات نکل گئی ہے پہلے نہیں نکلی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان کے موں سے یہ سچی بات نکل گئی ہے وہ کب کرپشن کے خلاف تھے کرپشن میں آپ کے علم میں ہے کہ بھی زرداری صاحب کے بھی معاملات ہیں ڈاکٹر آسم کے بھی معاملات ہیں اگر نیب کام کرنا چاہے لیکن معاملات آپ کے بھی ہیں کلوار صاحب معاملات آپ لوگوں کے بھی ہیں جانگیر ترین کو لوگ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بتا دیں مجھے آپ کو نہیں پتا آپ آٹی کے ساتھ مجھے پتا ہے بلکل پتا ہے بتائیے آپ حکومت ان کو پکڑے اگر وہ غلط ہیں تو سر آپ بتائیے تو صحیح کہاں کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے تو نام تو بتا دیجئے کیا کہتے ہیں مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ جی یہ مسلم لیگ نون والے گئے نا الیکشن کمیشن میں سردار ایال صادق نے وزیر آزم کا تو ریفرنس واپس بھیج دیا ہمارا بھیج دیا عمران خان اور ترین صاحب کا یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کو آپ لوگ گالیاں دیتے تھے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے سر نہیں لیکن ایک بات جو سچ ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نہیں یہ سچ کو تسلیم تو کریں نا پھر اگر بات سچی ہے تو سچ کو تسلیم تو کریں وہی الیکشن کمیشن ہے اس کو آپ لوگ گالیاں دیتے تھے وہی الیکشن کمیشن جب آپ کے حق میں فیصلہ کر دے تو آپ لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن ہے بلکل ٹھیک فیصلہ نہیں بلکل ٹھیک میں کم کہتا ہوں کہ جی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے میں کم کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہو گئی میں یہ کہہ رہا پھر الیکشن کمیشن غلط ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک بات نہیں پھر الیکشن کمیشن غلط ہے اگر آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں نہیں الیکشن کمیشن کو جب ہم داندلی کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ میں جو کمیشن بناتا ہے اس نے سفارشات بھیجی تھی فیصلہ آپ کے حقے ہو جائے تو داندلی نہیں گئی فیصلہ آپ کے خلاف ہو جائے تو داندلی ہو گئی یہ فورمولا مان لیں نہیں نہیں ہم نے چار حلقے مان گئے تھے چاروں حلقوں میں جانگیر ترین کو آوان کیا کہتی ہے مجھے وہ بتا دیں یہ تو ان کے ساتھی پہلے رہے ہیں اب آپ بتا دیں وہ کب حکومت میں پھر آپ لوگ نہ اپناتے اگر ان کے ساتھی رہے ہیں پھر آپ لوگوں نے کیوں اپنایا آپ لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام لوگ بود کے دنے ہیں ساتھ سترے ہیں کرپشن نہیں کرتے پھر آپ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی پارٹی میں نہیں رکھنا میری بات سنیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں الحمدللہ وہ جب ان کے خلاف ریفرنس کی بھی گیا تو ان کو وہاں الحمدللہ الحمدللہ ان کو وہاں سے کامیابی ملی سر بڑی گرپ ہے آپ کی بڑی گرپ ہے عبدالکریم کلوار صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں الحمدللہ آپ نے چوس کی آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں یہ کنین آپ اپنی پارٹی چڑا رہے ہیں اس کا حصہ ہے اگر وہ اس سے پہلے تھے تو آپ کا یہ کہنے جی پہلے تو وہ وہاں پر تھے آپ کے جو بیانات ہیں وہ پیچ نہیں کر رہے ہیں میری بات سنیں میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ غلط ہیں تو حکومت ان کو پکڑے میں کم کہہ رہا ہوں کہ میں نہ پکڑے یہ سر میرا سوال کچھ اور ہے سوال یہ ہے ہی نہیں جو آپ آنسر دے رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر غلط ہیں تو حکومت ان کو پکڑے میں کم کہہ رہا ہوں کہ نہ پکڑے آپ کی طرف آنگی فاروق یوصف صاحب تجزیہ کار ہیں آپ رانہ عرشت صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا عبدالکریم کلوار صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کیا کہیں گے سوال اس دیکھیں تحمیلہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سیاست جو کہ ایک مقدس کام تھا وہ اس ملک میں مزاق بن کے رہ گئی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں تمام طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک وہ طبقہ جو حکومت کر رہا ہے اور ایک عوام اب دیکھئے یہ وہ چیچو چیچ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں حساب بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اٹھ کے الزام لگائے گی نون لیگ پہ نون لیگ الزام لگائے گی پیپلز پارٹی پہ یہ صرف الزامات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آصف علی زرداری صاحب واقعہ تن سمجھتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے وہ آئیں میدان میں آپ نے ابھی ابھی کلوار صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ساتھ لے کر چلے بھئی جب کوئی چلنا ہی نہیں چاہے گا وہ کبھی بھی نہیں چلیں گے یہ تو مکمکہ کے سارے فارمولے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں اور یہ صرف الزام کبھی الزام بلاول لگائے گا اور اس کے بعد خموشی کبھی یہ کہیں گے مارچ کریں گے اس کے بعد خموشی آج یہ پریس کانفرنس کریں گے پھر خموشی آپ کیا سمجھتے ہیں فاروقی صاحب صاحب آپ تو چونکہ ایک اسی پارٹی سے نہیں تجزیہ کار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز اپنے اپنے الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں جی الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں اور یہ ساری نا تحمیل نا مفادات کی جنگ ہے اپنے اپنے مفادات جہاں جہاں جس کے ہیں وہ اس کا تحفظ کر رہا ہے الیکشن کے لیے اگر یہ کوئی تیاری کر رہے ہوں تو یہ عوام کی طرف متوجہ ہونا تو عوام کی طرف کون متوجہ ہے ابھی تو زرداری صاحب کا پورا زور لگ رہا اور اس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں چلی گی چودری نصار نے جانے دیا اب ان کا آخری ایک رائے گیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر آسیم صاحب وہ بھی چند دنوں میں نکل جائیں گے پھر وہ دیکھیں گے کہ الیکشن کا کیا کرنا ہے اور الیکشن کا یہ کیوں کریں گے نہ نونلی کرے گی نہ پیپلز پارٹی فائنل ڈیز میں یہ تو باریاں ہیں اگلی باری پیپلز پارٹی کے یہ کاغذات میں اور جو ان کے آپس میں کانٹریکٹس ہوئے ہیں وہ باری ان کی ہے امران خان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی امران خان صاحب کا یہ بھی آج بیان دیا گیا ہے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیوز لیکس یہ فوج کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیوز لیک ہے اس پر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس پر رپورٹ آ جائے گی وہ ایشو نہیں ہے ریکھل وہ تو رپورٹ ایک دن میں تھی کسی نے پڑھی یا نہیں پڑھی لیکن جو ہم اس نیوز لیک کا رزانہ رونا پیٹتے ہیں وہ ضرور لوگ یا انٹرنیشنل لیول پر لوگ سوچتے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے سو اس پر آپ کوئی ایشو نہیں ہے ہم جواب دے ہیں رپورٹ آئے گی اس پر مطابق فیصلہ ہوگا سر ہمارے ہاں ایک عرصے سے کمیٹیاں اور کمیشن بن جاتے ہیں لیکن رپورٹ عوام کے سامنے آتے ہوئے تھے تحمیل ہے تو آپ مجھے وی آؤٹ بنا دیں آفٹر آج جب کوٹ میں ارز کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کا رائٹ اور عوام کا پریولیج یا حق ہے کہ وہ ووٹ جس کو دے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ کا الیکشن تھا ہماری قیادت جلاوطنی کے بعد آئی تو پاکستان کی عوام نے ہمیں صرف پنجاب کا ووٹ دیا ہمارا فیڈل میں پچانویں سیٹے تھی میں نے اس کی لیکن پیو پارٹی کے پاس ایک سو تئیس تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مختمع کی شادت کے بعد انہوں نے اس کو ویل کیا اب دوزار تیرہ کے الیکشن میں ہمیں پنجاب اور فیڈل ملا اور یہی دوزار تیرہ کے الیکشن میں عوام نے فرس ٹیم پی ٹی آئی کو مینڈر دیا خیبر پختون خواہ میں اور وہ گورنمنٹ میں ہیں مطلب آپوزشن میں تو شاید وہ اپنا رول جو پلے کر رہے سب کو نظر آتا ہے لیکن کیا یہ ہمارا جو آئین ہے نائنٹی سیمنٹی تری کا اس کے مطابق گورنمنٹ کا ایک رول ڈوفائن ہے اسی طرح آپوزشن کا رول ہے اب آپوزشن کا کام ہے کہ وہ شیڈو کیمنٹ بنائے ہر معاملے پر ایشیوز کو ٹیک اپ کرے ہاں ہمارے ساتھ بات کریں بھئی آپ دوزار چھے جون دوزار تیرہ کو آئے تھے تو اس وقت دیشت کرتی تیری تھی تو آپ کیا آپ نے کیا انرجی کریسز پر بات کریں میگا پراجیکٹس پر بات کریں آپ میرے سے سوال کر لیں اپوزشن کی طرف سے جو سوال میرا خیال یہ ہے آپ میرے سے سوال کریں اپوزشن کے بیانات بھی میرے ذہن میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ افدر کیونسا میرے بھائیوں انہوں نے بڑی پیارے باتیں کی ہیں لیکن اگر آتھ ماہ ہم قومی سمبلی میں نہیں جاتے ہم اپنا وہ رول پلے نہیں کرتے عوام نے میرے دیا ہے بطور ایم اے نے کہ ہم جا کے قومی سمبلی میں نیشنل سمبلی میں اپنے ہلکے کا جا کر وہاں پر پوزیٹیو ایشیز کو ٹیک اپ کروا کے عوام کے ایشیز کو رضا کروا ہیں اور وہ تہمینا سببہ وہ آٹھ ماہ قومی سمبلی میں نہیں جاتے لیکن سیلریز ترخواہیں ہم لے لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم میں اور دوسروں میں بہت فرق ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پہنے چار سال میں بھئی خیور پختنخواہ میں کیا آپ نے کامیابیاں کی کوئی آپ اپنے کار ناموں کی سر ہم ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ کے پی کے میں کیا ہو رہے ہیں پنجاب بھی کیا ہو رہے ہیں سندھ میں کیا ہو رہے ہیں سر کے پی کے بھی پاکستان ہے پنجاب بھی پاکستان ہے سندھ بھی پاکستان ہے ہم جواب دے ہیں پنجاب کے اندر ہم فیڈرل گورنمنٹ میں جواب دے ہیں وہاں کو عوام کب جواب دے ہیں آپ کب جواب دے ہیں انہی فارمولاز کے تیج پیرامیٹرز کے تیج جو خیور پختنخواہ کی گورنمنٹ ہے وہ بھی عوام کو جواب دے ہیں سر یہ تو تفریق ہو گئی نا یہ تو سیاسی تفریق کی بات ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو کراچی کے الیکشن کے بعد کراچی کا کیا حال تھا بڑی بند لاشے ملتی تھی بتا خوری ہوتی تھی اور آج وہاں کے اگر پر عمل حالات ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دینلداری سے میں کرنا چاہیے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے رول پلے کیا کہ نہیں کیا آپ نے ایانہ نے کی بات کی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ میں چھوڑ دیا کس نے چھوڑا بھئی اگر ہم نے چھوڑنا ہوتا تو پھر وہ گرفتاری نا اس کی جی کلوار سا بانسر دیجئے گا اور وہ جیل میں نہ جاتی آپ کی کوٹس نے فیصلہ کیا آئی سی ال کا جو نام ان کا اگزٹ کنٹرولیس میں تھا ہم نے نہیں کلوار سا بانسر دیجئے گا ہم نے کہا کلوار سا بانسر دیجئے جب عدالت نے اس کو لیف دیا تو ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا اب جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عدلیہ ازاد ہے عدلیہ اگر میرے حق پر فیصلہ کرے تو ہم کہے جب وہ میرے پر فیصلہ کرتی تو ہم کہتے ہیں جناب یہ مکمکہ ہو گیا مکمکہ نہیں ہوتا الیکشن کمیشن اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دے اگر وہ سٹنگ سپیکر سردارہ یاز کو ڈی نوٹیفئی کر دیں تو ویلڈن بہت اچھا اور اگر وہ فیصلہ اگر وہ فیصلہ کریں پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو زیلی تنظیم ادارہ بن گیا گورنمنٹ کے ایسے نہیں ہے اب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے ایک کارکن بابر نے جو پالٹی کے اندر فنڈز میس یوز ہوئے ہیں اس کی کمپلینڈ کی ہے وہ ہم نے تو نہیں کی اس کا بھی ثبوت کوئی نہیں دے رہا تو پھر ایک حقیقت سامنے ہے آپ کے حقائق سامنے ہے اچھے رانا ارشت صاحب بابر بٹ کا آپ نے خود ہی ذکر کر لیا تو میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بابر بٹ کی جو جو شہادت کا معاملہ ہے جو قتل کا معاملہ ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے اشارے جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں آپ بابر بٹ کی بات کر رہے ہیں میں بابر خان جو پی ٹی ایک کارکن ہے میں آپ کی بات سمجھ کیوں میں بابر بٹ کی بات کر رہی ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بابر بٹ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے وہ کمیٹڈ پیول پارڈی کے لیڈر تھے اور ہمارے بھی بھائی تھے ان کا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ایک پیار محبت کا رشتہ تھا اور بابر صاحب کا بھی ہمارے ساتھ تھا اب ایشو یہ ہے کہ ان کی اپنے علاقے میں پرانی دشمنی ہیں شاکت بار صاحب ایم پی اے تھے اور وہ اس دوران قتل ہوئے اور وہ الزامات ان پر آئے اور ان کے الزامات ان کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے وہ اپنے جگہ پر حقیقت ہے اس میں کوئی دنائی نہیں اگر ذاتی دشمنی کی کوئی اور معاملات ہے تو پھر یہ اپنی جو ایک انہوں نے بیل کروائی ہوئی یہ کیوں تحمینا اب جو ایشو ہے کہ جو قاتل ہے وہ بابر بار صاحب کا ذاتی گھر میں ہے اور اس نے گھر میں وقوع کیا ہے اس نے وقوع نہیں کیا سر کروایا ہے میں موقع پر جس نے کروایا ہے اب ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ جس کا جتنا جتنا قصور ہوگا وہ سزا بکتے گا انشاءاللہ وہ بری وزما نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بابر بار صاحب کے ورصہ کو انشاءاللہ سو فیصد انصاف دیں گے ان کی خواہش کے مطابق انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا اس کے مطابق ہم بالکل حاضر ہیں اس سے بالا طرح نہ کوئی چیز ہے نہ ہو سکتا ہے جو ملزم گرفتار ہو چکے انویسٹیگیشن جاری ہے اس کے مطابق الحمدللہ جس جس کو وہ کہیں گے شامل تفتیش کیا جائے بلکل ٹھیک جی کلوار صاحب جواب دیجئے گا میں سمجھتا ہوں آیان علی کے حوالے سے میں نے تین مطابق آپ کو مخاطب کیا میں بلکل آیان علی کے معاملے میں آتا ہوں جی کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھی جس شخص نے اس کو پکڑا تھا وہ قتل ہو گیا ٹھیک ہے اب بھی پیپس پارٹی کے معاملات ہیں میں فاروق صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ مطمقہ کی سیاست ہے یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے معاملات کو تھوڑا سا جو رہتے ہیں ان سے اس وقت ختم کریں لاحے عمل ہمارا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہ رانہ صاحب نے کہا کہ بھی اپوزیشن نہیں کر رہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ تو اجزام یہ ہے کہ ہم اپوزیشن سے بھی زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں ہم ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کا یہی یہی آپ عوام کے پیچھے لگ جائیں ہم عوام کی خاطر بولتے ہیں ہم عوام کی خاطر بات کرتے ہیں ہم عوام کے چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا فاروق یعصب صاحب کیا کہیں گے سوالے سے آپ میں ایک 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 گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے میں ایک بھی میں یہ سمجھ جاؤں کہ ہم یہ سپورٹ چکتے ہیں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی مزبان تہمینہ وسیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی